موسیقی کسی بھی شہر کی پہچان وہاں پر موجود تاریخی امارتوں اور معروف سڑکوں سے ہوا گرتی ہے جن پر سفر کر کے شہری ارزانہ کی منعات پر اپنی منازل کی جانب رکھ کرتے ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیصلہ باد نیوز ایس ٹی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دمانا مت بھولیں تاکہ روزانہ کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں فیصلہ باد میں زلین صامیہ کی جانب سے گوشتہ تین سال کے دوران 51 سڑکوں کے نام تبدیل کیے گئے ہیں اور ایسی شخصیات کے نام پر رکھے گئے ہیں جن کے بارے میں عام شہریوں کو بالکل بھی پتہ نہیں ان سڑکوں کے نام پہلے کیا تھے اور موجودہ نام کیا ہے آئیے آپ کو دکھاتے اور سنباتے ہیں حضرت بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور موزن اسلام کے نام سے جانے جاتے ہیں آپ کو کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر عظام دینے کا شرف آسل ہے حسن لیمیٹیڈ اور ستارہ ٹاور والا چوک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منصوب ہے اکباس ٹیڈیم بلال روڈ کے بالکل سامنے واقعہ چوک کو شہری ستارہ ٹاور چوک کے نام سے جانتے ہیں لیکن زلین زامیہ کی جانب سے اس چوک کا نام حضرت بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوک رکھا گیا ہے حضرت بلال حفشی چوک کے دائے جانب جناب آگ اس چوک کے بالکل سامنے سرکٹ ہاؤس اور اس کے بائے جانب زریج یونیورسٹی واقعہ ہے شہری اس چوک کو ستارہ ٹاور چوک کے نام سے جانتے ہیں جبکہ زلین زامیہ کی جانب سے اس چوک کا نام حضرت بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوک رکھا گیا ہے بابا عبیر ابو ذری جن کا اصل نام شیخ عبد الرشید تھا عبیر ابو ذری روڈ کو بابا عبیر ابو ذری جن کا اصل نام شیخ عبد الرشید تھا کے نام سے منصوب کیا گیا ان کا شائرانہ نام و تخلص عبیر ابو ذری ہے جنہوں نے پنجابی اور مزاہیہ شائری سے اپنا الگ مقام پیدا کیا آپ کی دو کتابیں پانی وچ مدھانی اور پاپڑ کرارے بھی شائع ہوئی تھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ چوک ملکہ سڑک کو لوگ سرکٹ ہاؤس روڈ کے نام سے جانتے ہیں جبکہ زلین زامینگ جانب سے اس روڈ کا نام عبیر ابو ذری روڈ رکھا گیا ہے یہ سڑک جا کر سرکٹ ہاؤس پر اقتدام پذیر ہوتی ہے جبکہ سڑک سے نکلے والی زیلی سڑک جیل روڈ اور اگری کلچر یونیورسٹی کی جانب بھی جاتی ہے اے زیڈ کے شیر دل روڈ کی جانب موٹتے ہیں اے زیڈ کے شیر دل بیورو کریٹ تھے فیصلہ بعد میں کمیشنر کے عہدے پر فائز رہے نواز شریف کی وزارت عظمہ کے دور میں چیف سیکرٹری بھی رہے اگری کلچر یونیورسٹی کی جانب جیل روڈ سے ملہکہ یہ ہے اے زیڈ کے شیر دل روڈ جسے لوگ اکواس ٹیڈیم والے روڈ کے نام سے جانتے ہیں جبکہ زلین زامینگ کی جانب سے اس روڈ کا نام اے زیڈ کے شیر دل روڈ رکھا گیا ہے عرف عام میں شہریوں کے ذہن میں اس کا نام عرف عام میں اس روڈ کا نام اکواس ٹیڈیم روڈ ہے جبکہ زلین زامینگ کی جانب سے اس روڈ کا نام اے زیڈ کے شیر دل روڈ رکھا گیا ہے یہ جیر روڈ سے ملہکہ روڈ ہے عبد المجید خان سٹریٹ عبد المجید خان سٹریٹ بھی معروف سماجی شکتیت کے نام سے منصوب ہے لوگوں کی فلاح و بہبوت کے لیے گران قدر خدمات سرانجام دے چکے ہیں ڈی پی ایس سکول سے اسلام نگر جانے والی گلی عبد المجید خان سٹریٹ کے نام سے منصوب ہے اکواس ٹیڈیم کے عقب میں واقعہ جویجنے پابلی سکول کے بلکل ساتھ ہے عبد المجید خان سٹریٹ جسے لوگ ڈی پی ایس چوک کے نام سے جانتے ہیں حالانکہ اس کا اصل نام عبد المجید خان سٹریٹ ہے یہ گلی اسلام نگر کی جانب جاتی ہے جبکہ اس کے بلکل صاحب نے کمیشنر آفیس اور اکواس ٹیڈیم واقع ہیں اس گلی کے بلکل عقب میں جیل روڈ واقع ہے شہری اس چوک کو ڈی پی ایس چوک کے نام سے جانتے ہیں لیکن اس کا اصل نام زلین زامعہ کی جانب سے عبد المجید خان سٹریٹ رکھا گیا ہے آخر خلیق قریشی کون تھے ممتاز صحافی غلام رسول خریق قریشی بانی یہ روزنامہ سعادت ہیں آپ کی صحافتی و عدبی خدمات نمائیا ہیں خلیق قریشی تحریک پاکستان میں نمائیا کردار کے احتراف میں سڑک کو خلیق قریشی روڈ کا نام دیا گیا زلہ کونسل کے بلکل سامنے واقع یہ ہے خلیق قریشی روڈ جسے عرف عام میں شہری زلہ کونسل چوک کے نام سے جانتے ہیں خلیق قریشی روڈ کے بلکل سامنے واقع ہے جبکہ اس کے ساتھ ہی علامہ اقبال لائبریری واقع ہے خلیق قریشی روڈ کے بلکل سامنے فیصل آباد کی محجان اور تاریخی امارت چوک گھنٹا غیر واقع ہے اس روڈ کی دائے جانب حلال احمد سلطان جبکہ بائے جانب دستی کورٹس واقع ہیں شہری عرفیام میں خلیق ریشی روڈ کو زلہ کونسل چوک کے نام سے جانتے ہیں اور اس چوک کی جو شہرت ہے زلہ کونسل چوک کے نام سے ہی دور دور تک پھیلی ہوئی ہے لیکن اصل میں زلہ انزامین اس کا نام خلیق ریشی روڈ رکھا ہویا ہے سردار اکرم جاوید روڈ کس شخصیت کے نام سے موصوم ہے سال دوہزار چودہ میں سردار اکرم جاوید نے فیصلہ باد میں ڈویجنل کمیشنر کا عہدہ سنبال کر کام شروع کیا سردار اکرم جاوید نے تاریخ میں پہلی بار شہر میں امن و امان قائم رکھ کر مثال قائم کی زلیج انیورسٹی روڈ پر واقعہ آر پی آفیس کے بلکل سامنے یہ ہے سردار اکرم جاوید روڈ جسے عرف عام میں لوگ کمپنی باگ کی جانب جانے والا روڈ یا سرینہ ہوتل سے ملہکہ روڈ سمجھتے ہیں لیکن اس روڈ کا اصل نام سردار اکرم جاوید روڈ ہے جس کے بائیں جانب کچہریاں اور صلح کونسل چوک واقعہ ہے جبکہ اس روڈ کے دائیں جانب فیصلہ باد کی اور پاکستان کی مشہور تیریلنگ یونیورسٹی ایگری کلچر یونیورسٹی واقعہ ہے موسیقی